اسلام علیکم رضا اکیڈمی میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم ایڈوانس کمپیوٹر آرکیٹیکچر سی ایس فائر زیر ون کے سائیمنٹ نمبر ٹو کا سلیوشن دیکھنے جا رہے ہیں ڈیڈلائن ڈیٹ ہے سولہ دسمبر دوہزار بیس کی سو چلے اس اسائیمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیرفولی ریڈ کر لیتے ہیں اس کی انسٹرکشنز آپ کے اسائیمنٹ کو کوئی نمبر نہیں ملیں گے اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد سب میٹ ہوتی ہے یا اگر فائل کرپٹ ہے اور اوپن نہیں ہوتی اور اگر آپ نے کسی اور سٹوڈنٹ سے کاپی کی ہو یا انٹرنیٹ سے سیم کاپی کی ہو تو بھی آپ کو کوئی نمبر نہیں ملیں گے اس کا اسائیمنٹ کا سلیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف بک ہی پڑھیں اس کے علاوہ آپ جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں ان کو دیکھیں یا انٹرنیٹ سے بھی آپ سائش کر سکتے ہیں آپ نے اسائیمنٹ ڈیو سی اور ڈیو سی ایکس فارمیٹ جو مائیکرو سافت ورڈ کا فارمیٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے سب میٹ کروانی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی فارمیٹ وہ نہیں چلے گا اوبجیکٹیو آف دس اسائیمنٹ is to increase the learning capabilities of the students about register transfer language جو ریجسٹر ٹرانسفر لینگویج جو ریجسٹر ٹرانسفر لینگویج ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ ہے اور ایکسٹرنل فیلکن اے سی پی یو انٹر فیس جو فیلکن اے سی پی یو کا جو ایکسٹرنل انٹر فیس ہوتا ہے اس کے بارے میں اور فیلکن اے کے ایڈریس باس اور ڈیٹا باس کے بارے میں ہے آگے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اسائیمنٹ اور ڈیو ڈیٹ کے بعد اس کے ذریعے ای میل کے ذریعے کچھ صورت بھی قابلے قبول نہیں ہوگی سو آپ اسائیمنٹ کا سلیشن کرنے کے لیے آخری تاریخ کے انتظار نہ کریں آپ بہتر ہے کہ آپ پہلے اسائیمنٹ سمیٹ کروا دیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اس میں کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ cs501.edu.edu.p کے پہ میل کر سکتے ہیں چلیے جنہ آپ کوئیسٹن کی طرف آتے ہیں کوئیسٹن نمبر 1 ہمارے پاس لکھا ہوئے write an rtl description for each of the below given falcon a instructions ٹھیک ہے آپ کے پاس جو نیچے دی ہوئی ہیں instructions ہیں آپ نے ان کا rtl description ہے ان کی اس کا ایک پورا chapter ہے book میں اگر آپ وہ سے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ نے ان کی rtl description دیکھنی ہے ٹھیک ہے instruction آپ کو ایک سائٹ پہ دیکھیں ہیں second side پہ آپ کے پاس ایک خالی table ہے آپ نے اس میں instruction ان کی rtl description اس میں لکھنی ہے ٹھیک ہے اور نیچے نوڈ لکھا ہوا ہے you must use a sign extended in constant the constant in the instruction wherever needed آپ کو جہاں پہ ضرورت ہوئی آپ نے sign extended constant استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی next ہے جی question number 2 ہے consider the below given table table 1 shows the content stored at different memory addresses یہاں پہ آپ کو دو table نظر آ رہے ہیں table 1 show کرتا ہے کہ جو آپ کے memory location ہے مختلف ان میں جو content store ہوا ہے وہ کیا ہے اور دوسرا جو table ہے وہ آپ کو مختلف جو registers ہیں ان میں جو value store ہیں وہ دکھائی گی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 5 3 0 hex پہ 45 ہے اور ادھر بھی register r0 میں a b 0 4 hex ہے اور r1 میں 2 0 1 0 hex ہے r2 میں 1 5 2 0 hex ہے اور r3 میں 0 2 3 0 hex ہے what will be the contents of the address bus and data bus after each of the instructions be executed جب یہ والی instructions execute ہوں گی تو address bus اور data bus کی کیا حالت ہوگی ٹھیک ہے اس میں کیا کیا contents ہوں گے so دیکھیں آپ لوگ کے کون کون سی instructions ہیں پہلی instruction ہے load r1 r0 plus 28 r1 r1 میں آپ نے load کرنا ہے memory سے load کرنا ہے آپ نے r0 plus 28 میں جو content ہے اور r3 میں آپ نے load کرنا ہے r2 plus 16 پہ جو content ہے ٹھیک ہے so یہ تھی ہماری assignment کے questions assignment کے solution کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے request ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تو currently subscribe کر لیں اور ساتھ میں لگے bell icon کو ضرور press کر دیئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو سب سے پہلے اس کا notification مل جائے گا سو چلتے ہیں اپنے solution کی طرف solution میں نے already as usual بنائے ہوئے سو ہم solution میں جا کے step by step ہم پورے solution کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سو جناب ہم آ چکے ہیں اپنے solution پہ یہاں پہ آپ question number one دیکھ سکتے ہیں میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ easily نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی question number one ہے write an rtl description for each of the following below given falcon a instruction آپ کو falcon a جو processor ہے ہمارا اس کی instructions آپ کو بھی گئی ہیں آپ نے ان کا equivalent جو rtl ہوتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو پس instruction ہے ہمارے پاس jump if not zero r1 comma twenty-fifth memory location ہے یہ جو bracket صاحب میں ہوتی ہیں یہ memory location کو ظاہر کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کی rtl کیا ہوگی اس میں سب سے پہلے یہ جو آپ کو colon نظر آ رہا ہے اس سے پہلے جو بھی چیز ہوگی یہ اس کی condition ہوگی ٹھیک ہے یہ کہتا ہے if r1 is not equal to zero then کیا ہوگا جی pc is incremented by twenty-five ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ آپ کو constant دیے ہوگا ہے اس سے آپ کیا کریں گی جو آپ کا program counter ہے جو next instruction جو ہے نا وہ جس میں ہوتی ہے آپ اس کو 25 سے increment کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی next instruction ہے shift r r3 comma r2 comma 5 ٹھیک ہے یہ shift instruction ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کریں گے r3 میں r2 جو ہے اس کے جو contents ہے اس کو پانچ bit آپ جو ہے نا وہ کریں گے shift کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے five by zero یعنی جتنی دفعہ بھی یہاں پہ یہ جتنے ان سے جتنے بیٹس یہ بول رہا ہے اتنے بیٹس دفعہ آپ zero copy کریں گے اس میں اور آپ اس کو coordinate کر دیں گے جو r2 ہے اس کے جو last والے جو five جو ہیں memory location sorry جو اس کے last five bits ہیں آپ اس میں zeros copy کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری second instruction آگئی اچھا جی third instruction آپ دیکھیں r4 comma r1 plus twenty ٹھیک ہے memory location ہے جس کو آپ نے refer کرنا ہے وہ 20 plus r4 جو r sorry r4 نہیں یہ r4 تو اس کا جس میں اس میں جانا ہے r1 جو ہیں r1 میں آپ 20 کریں گے add کریں گے r1 کا جو بھی میں content ہوگا اس میں آپ 20 add کریں گے اور اس میں یہاں پہ جو m refer کر رہا ہے یہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ آپ نے اس memory location پہ جانا ہے ٹھیک ہے memory location کونسی ہے جی 20 plus r1 جو بھی content آئے گا آپ نے اس memory location پہ جو بھی data پڑھا ہے آپ نے اس کو r4 میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی next instruction دیکھیں call کر رہا ہے r6 comma a hex ٹھیک ہے a hex کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ calculate کر لیں میرے خیال میں یہ 10 کو بولتے ہیں hex decimal کیوں کہ یہ ہوتا ہے 16 decimal ہوتا ہے یہ 10 کو بولتے ہیں a hex ٹھیک ہے تو یہ call کر رہا ہے r6 میں اب کیا ہوگا جو ہی call آئے گی تو کیا ہوگا r6 میں جو ہمارا program counter ہے اس کی current جو value ہے ہم اس کو r6 میں رکھ دیں گے اور جہاں پہ جو ہمیں call کرنا ہے یہ یہاں پہ a hex کو call کر رہا ہے a hex کو ہم کیا کریں گی اس کو ہم program counter میں load کر دیں گے کہ آپ جی next جو instruction جو ہوگی وہ یہ والی ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی چلیں جی next instruction ہے ہمارے پاس multiply r2 comma r3 comma r1 ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا r2 میں اس میں دو register استعمال ہوں گے r2 میں کیا چیز استعمال ہوگی r2 جو ہوگا register اس میں جائے گا r3 اور r1 کو جب آپ multiply کریں گے جو answer ہوگا وہ اس میں r2 میں جائے گا اور اس میں ظاہری بات ہے جب دو 16 bit number جب ہیڈ ہوتے ہیں سوری جب multiply ہوتے ہیں تو ان کا جو answer ہوتا ہے وہ 16 bit نہیں ہوتا وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اس سے زیادہ ہوگا تو جو ہمارے پاس بچ جائے گا جو overflow ہو جائے گا اس کو ہم store کروا لیں گے r0 جو register ہے ہمارا اس میں store کروا لیں گے ٹھیک ہے چلیں جی next question number two دیکھ لیتے ہیں question number two ہے consider the below given tables آپ کو table دیئے گئے ہیں ایک memory addresses کا table ہے ایک sorry memory contents کا table ہے اور دوسرا ہے register contents کا table ٹھیک ہے memory contents میں کیا ہے آپ کے پاس different locations ہیں اور ان میں different contents یہ different data پڑا ہوا ہے اور جو registers ہیں اور zero سے r3 تک جو چار registers ہیں آپ کے پاس ان میں بھی مختلف قسم کا data پڑا ہوا ہے اب آپ کو پوچھ یہ رہا ہے کہ what will be the content of address bus and data bus جب آپ یہ instructions execute کریں گے تو ظاہری بات ہے جب instruction ایک execute ہوتی ہے اب data bus اور آپ اس میں تھوڑا بہت کریں نا جو ہوتی ہے اس میں sorry address bus اور جو data bus ہوتی ہیں اگر آپ اس کا فرق کریں تو address bus کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کہ آپ کے جو processor ہے اس کو کچھ memory چاہیے ٹھیک ہے processor کو memory چاہیے تو وہ address bus میں اس memory address کا particular جو اس کا reference یا جو اس کا address ہوتا ہے وہ اس کو دیتا ہے address bus کو دیتا ہے address bus کیا کرتا ہے وہ memory location سے data لیتا ہے اور اس کو data bus میں رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ memory bus جو ہوتی ہے ہماری اس میں address bus جو ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس reference جاتا ہے memory کا اور data bus میں جو actual data ہوتا ہے ہمارا وہ اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی load r1, r0 plus 28 ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں load r1, r0 plus 28 ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ r0 جو ہمارا register ہے اس میں آپ کیا کریں 28 اس میں add کریں اور اسے جو بھی memory location بنتی ہوئی ہے اس کو اس پہ جو data پڑا ہوا ہے اس کو آپ کیا کریں r1 میں ڈالنے r0 میں ہمارے پاس کیا data پڑا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں r0 میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ab04 hex پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اب آپ 28 جب add کریں گے یاد رکھئے یہ جو آپ 28 add کر رہے ہیں اس میں یہ hexadecimal آپ add کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو 28 دیے ہوئے نا یہ hexadecimal نہیں ہے یہ decimal ہے ٹھیک ہے یہ decimal number ہے یعنی base 10 number ہے آپ نے اس کو پہلے base 16 میں change کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ اس میں کیا کریں گے r0 کا جو content ہے ab04 آپ اس میں یہ add کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ calculator open کر لیتا ہوں ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں calculator ہمارے پاس open ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو 28 ہے ہمارا ہم اس کو hexadecimal میں change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں بان سی ہوتا ہے 28 hexadecimal میں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس میں ہم نے کیا add کرنا ہے اس میں ہم نے add کرنا ہے جی register r0 کی value r0 register میں ہمارے پاس کیا value store ہے ab04 add ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو add کر لیتے ہیں ab04 ab04 جب ہم اس میں add کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آتا ہے ab20 answer آتا ہے اب یہ ab20 کیا ہوگا یہ address bus میں ab20 ہم ہم رکھیں گے کہ جی جو processor ہوگا اس کو جو memory location ab20 ہے یعنی ab20 hex جو hexadecimal میں جو value ہے یہ جو memory address ہے ہمیں یہ والا data چاہیے address bus میں ہم یہ data رکھیں گے یہ address bus کیا کرے گی جو ہمارے memory content ہیں اس میں ab20 جو hex ہے وہاں پہ جا کے یہ value دیکھیں گی اب یہ value جو ہے یہ 66 ہے لیکن جو ہماری data bus ہوتی ہے وہ ہمارے پاس eight byte کی ہوتی ہے یعنی یہاں پہ یہ تو four byte ہے نا 66 ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ four byte ہے لیکن جو data bus ہوتی ہے وہ ہمیشہ eight byte کا data وہ وہاں سے لیتی ہے تو یہ کیا کرے گی یہ ان دونوں کو concatenate کر کے یعنی کہ جو ab20 hex والی جو ہے memory content ہے وہ اور ab21 hex والا جو memory content ہے وہ اس میں سے کیا کرے گی وہ ان دونوں کو concatenate کر کے وہ data bus میں رکھ دے گی ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی instruction complete ہو گئی ہے اب next instruction ہے جی store r3 comma r2 plus sixteen اب آپ نے کیا کرنا ہے جو r2 ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں r2 register fifteen twenty ٹھیک ہے یہ one five two zero hex ہے اس میں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا one five three zero hex ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس address bus کا data ہے اور آپ one five three zero hex جو location ہے ہماری اس پہ آپ جا کے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے forty five ہے اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ data bus ہمیشہ eight byte کا data وہ لیتی ہے تو یہ four five اور nine zero کو concatenate کر کے آپ کا data جو ہے نا وہ آپ کو دے دے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہماری assignment کا solution جو ہے وہ complete ہوا چاہتا ہے سو assignment مزید assignments اور quizzes کے solution دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں ہماری ویڈیوز کو like کریں share کریں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ